اب ورلڈ کپ سمی فائنل کون کھیلے گا نیوزی لینڈ یا پاکستان افغانستان اب ایک پوائنٹ پھر نیچے وہ سلپ ہو گیا اور پاکستان واپس اپنی پیفت پوزیشن پر چلا گیا اب ایسا ہے پروبلم یہ ہے کہ وہ کیوں گیا ہے کہ اسٹے میں افغانستان بھی ایٹ پوائنٹس لے کر ٹیبل پر پڑا ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے نیٹ رن ریٹ پاکستان کی رن ریٹ امپروو ہے وہ اچھی ہے زیادہ ہائے ہے اس لیے وہ افغانستان کو بیٹ کر گئے نیٹ رن ریٹ میں اور پاپس اپنی پوزیشن پر چلا گیا لیکن ابھی بھی دیکھیں نیوزی لینڈ ہار کر بھی آٹھ پوائنٹس لے کر پاکستان سے اوپر ہے اور پوائنٹ تھرٹی سکس کی جو رن ریٹ کا فرق ہے پاکستان کی زیرو پائنٹ زیرو فور ہے امپروو ہوئی ہے پہلے بالکل مائنس میں تھی اور جو نیوزی لینڈ ہے اس کی رن ریٹ زیرو پائنٹ زیرو فورٹی اس طرح ہے تو پروبلم اب بھی ہے اب پاکستان کس طرح جائے گا آگے پاکستان کو انگلینڈ کو تو ہر صورت میں مارنا ہے کسی بھی طرح ان کو ہرانے اور دوسری طرف سری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرا دے اور کچھ بھی نہیں کہ نیوزی لینڈ کم سے ہرائے زیادہ سے ہرائے یا ویسے نیوزی لینڈ اگر سری لنکا کو ہرا دیا تو وہ پھر بھی جا سکتا ہے آگے پاکستان کا پروبلم یہ ہے کہ وہ ان کی نیٹ رن ریٹ اچھی نہیں ہے ان کی نیٹ رن ریٹ اچھی نہیں ہے اور یہ جو وجہ ہے اس لئے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا کہ کم سے کم جو انگلینڈ ہے اس کو وہ 160 پلس یا 182 کوئی اس کے قریب قریب وہ انگلینڈ کو ہرائے پہلے ٹارگٹ لگائیں اور پھر ان کو اتنے ٹارگٹ پہ آؤٹ اتنے رنس پہ آؤٹ کر دے کہ پاکستان 182 یا 160 اس کے بیچ کے رنزوں میں وہ میچ نکالے اتنے مارجن سے جیتے مطلب کہ 1500 رن سے بھی اوپر پاکستان کو انگلینڈ کو ماننا پڑے گا اور اگر انگلینڈ کو یہ ٹارگٹ دیتا ہے پاکستان کو تو پاکستان کو وہ ٹارگٹ 22 آورز کے اندر اندر وہ ٹارگٹ اپنا اچھیف کرنا پڑے گا مطلب کہ جیتنا پڑے گا 22 آورز کے بیچ بیچ کم وکٹس دے گے یہ ہے یہ سنیریو ہے پاکستان کے جانے کا سری لنکا نیوزیلینڈ کو یا تو ہرا دے پھر تو بات ہی ختم ہے تو پاکستان آپ کو پتہ ہے اس کے 10 پائنٹس ہوں گے نیوزیلینڈ کے 8 ہوں گے سارا مسئلہ ہی سولف اور پر مسئلہ یہ ہے کہ سری لنکا آپ کو پتہ ہے ذرا کمزور ٹیم ہے ویک ٹیم ہے اور جس طرح کی سپریم کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں نیوزیلینڈ مجھے نہیں لگتا اور ان کے لیے ان کے پاس پورا پورا چانس ہو کہ وہ آگے سیمی فائنلسٹ بن سکتے ہیں تو وہ کیوں جانے دیں گے یہ چانس بوری کرکٹ کھیل کر یہ ہے کہ پاکستان کو انگلینڈ کے خلاب بہت اچھی کھیلنی پڑی دوسرا ایک قدرت کا نظام بھی ہے کہ جس ٹیٹ کو آپ سری لنکا اور میوزیلینڈ کا میچ ہے اس دن بہت بوری قسم کی بارش ہے اگلے آنے والے دن میں بینگلرو کا موسم بہت ہی خراب ہے تو اگر ٹیم کا ان دونوں کا میچ واش اوٹ ہو جائے گا تو ابھی پھر دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا ایک پوائنٹ سری لنکا کو ملے گا ایک نیوزیلینڈ کو ملے گا تو پھر نیوزیلینڈ کو نائن پوائنٹس ملیں گے تو پھر یہ ہے اگر ویدر کو دیکھیں تو یہ ہے اور راز کو دیکھیں تو یہ ہے تو یہی ہے پاکستان کو ہر حال میں اپنا میچ انگلینڈ سے اچھے مارجز سے جتنا پڑے گا اور دوسری طرف سے سری لنکا کسی بھی طرح نیوزیلینڈ کو ہرا دیں یہ ہے مجھے لگتا تھا اکثر جو ان سے ٹورنمنٹس میں ایسا ہوتا تھا اگر میں کہاں گلت ہوں تو مجھے کومنٹس ہیں آپ لوگ سنتے ہیں تھوڑا میں اس سے انٹریکٹ بھی کیا کریں مجھے لگتا ہوتا تھا کہ جب دو ٹیمز کی رن ریٹ ٹائے ہو جاتی ہے یا بشاک ایک ٹیم کی نیچے ہے تھوڑی کام ہے رن ریٹ اور پوائنٹس میں اگر اس نے اس دوسری ٹیم کو مارا ہو تو جس نے ہرایا ہوتا ہے جس نے وکٹری لی ہوتی ہے اس کو رینگ کر دیا جاتا ہے اس کو آگے سکولیف آئے کروا دیا جاتا ہے لیکن اب کچھ لوگوں سے یہ سننے میں مل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا بشاک پاکستان نے نیوزیلینڈ کو ہرا دیا ہے لیکن اگر نیٹ رن ریٹ میں نیوزیلینڈ اچھا ہوگا تو پھر نیوزیلینڈ ہی آگے جائے گا تو پھر یہ سنیریو ہے باقی افغانستان کا میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ان کے دو بہت تگڑے میچ ہیں سٹیلیا کے گینسٹ اور اس طرح ہیں تو مید نہیں ہے کہ ساؤت افریقہ کی گینس کہ وہ کریں اگر وہ ایک میچ بھی جیتے جائیں نہ پھر بھی وہ جا نہیں سکتے کسی دونوں میں سے ایک اگر وہ جیت بھی جائیں پھر بھی ان کی جو رن ریٹ ہے وہ نیچے ہی رہے گی تو ان کا جو سمی فائنلز کا مشکل ہے اب اٹھائے پڑا ہوا ہے نیوزیلینڈ اور افس اور بٹس صرف نیوزیلینڈ اور پاکستان آج تو قدرت نے پروپر پاکستان کا اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا فخر زمان کو تو ایک وکٹری ملیا انجوائے کریں لیکن بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے بولنگ میں جیت کا وہ مزا نہیں جو نیچے ہی